بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میرا کرسر کہاں جاتا ہے کہیں بھی نہیں جا رہا ہے کیونکہ تھوڑا سا کی بورڈ مجھے کنفیوز کر رہا ہے بہرحال اسی طرح میں آپ کو ہیڈر جو ہے وہ سیٹ کرنا بتا رہا تھا ہیڈر اینڈ فوٹر یہ بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمارا اوپر جو ہے یہ ہیڈر ہوتا ہے اور پیج کے بالکل نیچے یہ فوٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے میں ذرا نیچے سکرول کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ایریا جو ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جو لائن ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے میں نے اپنا پوائنٹر یہاں لیا یہ جو رولر نظر آ رہا ہے اور اس پر میں نے بٹن کی بورڈ کا جو ماؤس کا بٹن پریس کر کے رکھ دیا اس لائن سے نیچے جو ایریا ہے یہ پورا فوٹر کہلاتا ہے اسی طرح میں اوپر اس کو سکرول کر دیتا ہوں اپ سائٹ کی طرف سکرول کر کے آپ کو بتاتا ہوں یہاں دیکھیں اس لائن سے اوپر کا جو ایریا ہے وہ ہیڈر ہے ٹھیک ہے ہم ہیڈر جو ہے اس پر تھوڑی سی سیٹنگ کرتے ہیں اس پر میں نے ڈبل کلک کر دیا یہاں پہ تو ہیڈر جو ہے وہ اوپن ہو گیا اگر ایسا کہیں نہ ہو تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پیج لے آؤٹ پہ آ جائیں اور یہاں پیج لے آؤٹ پہ نہیں انسرٹ میں آ جائیں یہاں پر ہیڈر اور فوٹر یہاں موجود ہیں دونوں ٹھیک ہے ہیڈر پر کلک کر دیں تو ہیڈر کے بہت سارے آپسنز آپ کے سامنے آ جائیں گے جس طرح کا ہیڈر آپ نے لگانا ہے آپ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھیں فور ایکزمپل میں نے اس قسم کا ہیڈر لگانا ہے ٹھیک ہے تو میں یہ دیکھیں اپلائی کر دیتا ہوں یہ میں نے اپلائی کر دیا اب یہ جو ایریا ہے اس پہ میں آؤثر جو ہوتا ہے جو بک لکھنے والا ہوتا ہے اس کا نیم لکھ دیتا ہوں یا اگر وہ نیم نہیں لکھنا تو بھی ضروری نہیں ہے یہاں میں چیپٹر کا نیم لکھ دیتا ہوں اور یہاں پر جو جو ہیڈنگز چل رہی ہوتی ہیں وہ ہیڈنگز لگا دوں گا اور یہاں پر درمیان میں میں پیج نمبر لگانا چاہتا ہوں تو دیکھیں یہاں جو لکھا ہوا ہے ٹائپ ٹیکسٹ یہ پہلے والے باکس پہ میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پر میں ٹائپ کر دیتا ہوں خود ہی سوری یہاں پر میں ٹائپ نہیں کروں گا یہاں میں یہ کرتا ہوں کہ جو جو چیپٹر چل رہے ہیں ان چیپٹر کا نیم لکھنا ہے لیکن چیپٹر سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے جو چیپٹر ہے اس چیپٹر کے لئے ہیڈنگ بنانی ہے جیسے ایک ایگزمپل میں نے انٹر دبا دیا اور یہ اوپر میں چیپٹر ایک ایگزمپل یہ چیپٹر ہے اور اس چیپٹر کو میں نیم دے دیتا ہوں ماؤس ٹھیک ہے اس کی alignment میں تھوڑی سی change کر دیتا ہوں Ctrl E میں نے دبایا اور اس کو میں نے center alignment دی اس chapter کا جو text ہے اس کا color میں بالکل یہ color دے دیتے ہیں یا brown color brown color نہیں کون سا color دیں ٹھیک ہے کوئی بھی color دے سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کا 14 نہیں یہ 17 points ہوں گے sorry 17 یا 18 14 نہیں 16 16 points ٹھیک ہے چلیں ہم 16 points رکھ دیتے ہیں اور یہاں سے میں اس کا جو font style ہے وہ times new roman رکھ دیتا ہوں اور اس کو میں bold کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ style sheet اس پر apply ہو گیا اور یہی style sheet میں یہاں جا کر کیا کہتے ہیں یہ جو style sheets ہیں یہاں دیکھیں یہ چھوٹا سا لکھا ہوا ہے styles اس style sheet والے box پہ جا کر میں اس کو save کروں گا save selection as a new quick style اس کو میں لکھ دیتا ہوں یہ میں نے اس کو name دے دی ہے chapter 1 آپ صرف chapter کا name بھی دے سکتے ہیں آپ اس کو اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں عربی میں بھی باب لکھنے یا باب اول وغیرہ اس طرح کوئی بھی نام دے سکتے ہیں یا آپ اپنی مرضی کا بھی کوئی بھی modified name اس کو دے سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ اس پر آپ chapter 1 لکھنے یا صرف chapter لکھنے یا باب وغیرہ لکھنے میں اس کو پھر modify کر دیتا ہوں modify میں جا کے میں اس کو short key دے دیتا ہوں short key میں میں اس کو دیتا ہوں control alter کے ساتھ c c for chapter assign کر دیا close کر دیا اور ok press کر دیا ٹھیک ہے یہ میرا chapter ہو گیا اور میں یہ جو document ہے اس کو میں save کرنا چاہتا ہوں میں اس کو chapter کے name سے ہی save کر دیتا ہوں ٹھیک ہے save کر دیا یہاں پر میں double click کرتا ہوں اب میں once again ایک بار click کرتا ہوں اس text پہ اور click کرنے کے ساتھ میں یہاں آتا ہوں جو لکھا ہوا ہے insert sorry quick parts یہاں design پہ click کریں یا design نہ ہو تو insert پہ click کریں یہاں پر کہیں آپ کو quick parts مل جائے گا نہیں تو design پہ آ جائیں sorry insert پہ تو quick parts یہاں پر آپ کو ملے گا insert میں دیکھیں ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے field پر click کرنا ہے اور یہاں نہیں کرنا چاہتے یا آپ کو معلوم نہیں ہے تو design میں بھی option آ جاتا ہے خود ہی اور یہاں پر آپ دیکھیں کہیں ڈھونڈے کدھر ہے quick parts quick parts میں آ جائیں میں field پر click کر دیتا ہوں اور field پر click کر کے جو dialogue box میرے پاس fields کا آتا ہے اصل میں میں یہ آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی chapters میں آگے apply کرنا چاہتا ہوں ہر ایک page پر جس page پر آ رہا ہے اوپر اسی chapter کا نام خود بخود یہی پر آ جائے جہاں پر میں نے اس کو apply کرنا ہے اب یہاں پر دیکھیں field names میں آپ نیچے کی طرف scroll کر دیں آپ کو کہیں style reference یہ word دکھائی دے گا اس پر click کریں اور اس طرف آ جائیں اب یہاں ڈھونڈیں chapter 1 میں نے لکھا تھا تو chapter 1 select کر دیں اور chapter 1 میں نے اس کو نام دیا تھا جو style sheet میں نے اس پر apply کرنی تھی اس کو میں نے chapter 1 کا name دیا تھا تو وہی میں اس پر apply کر دیتا ہوں okay ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اس نے خود ہی لکھ دیا chapter mouse یہاں اگر میں کچھ اور لکھ دوں دیکھیں میں double click کر کے یہاں یہ جو ہے کیا کہتا ہے اس کی جگہ میں لکھتا ہوں computer lessons تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں میرے پاس chapter 1 جو ہے وہ computer lessons کے نام سے ہے اور یہاں اوپر heading میں وہی نام automatically آ گیا اب ہم آتے ہیں دوسرے number پہ ہمارے پاس ہے یہ جو center point ہے اس کا heading header کا اس پر ہم لگانا چاہتے ہیں page number تو یہ بالکل simple ہے یہاں آ جائے آپ page number اور top of page پہ آ کے یا sorry top of page پہ نہیں یہاں ایک option ہوگا current position current position پہ آ جائیں اور یہاں پہ صرف click کر دیں plan number بس simple سی بات ہے ٹھیک ہے تو یہ number تو آ گیا لیکن number کے بعد یہ جو ہے اس کو ہم delete کر لیں گے پھر یہ دیکھیں میں نے delete کر دیا اب یہ جو number ہے اس کو میں نے select کر دیا اس کو میں format اس کا change کرنا چاہتا ہوں اس کا میں نے font style جو ہے size 12 points رکھنا ہے اور اس کا جو font style ہے وہ بھی change کر دیتے ہیں times new roman کریں یا aerial کریں آپ کو جو پسند آئے وہ کریں میں times new roman کر دیتا ہوں آپ پورے header کا بھی کیا کہتے ہیں ایک ساتھ جو ہے font size اور font style change کر سکتے ہیں control a press کر کے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں یہ جو area ہے اس پر third number پہ یہ ہم نے field insert کیا ہوا ہے اس field پہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو جو heading لگاتے جائیں تو جس page پر جو heading چل رہی ہو جیسے heading one ہے اس page پہ تو وہی automatically یہ اٹھا لے اور یہاں پر show کر دے ٹھیک ہے اس کے لئے ہم design پہ جاتے ہیں quick parts پہ جاتے ہیں field پہ click کرتے ہیں اور وہی طریقہ ہے جو ہم نے chapter کے لئے apply کیا تھا یہاں پر page reference نہیں style میں جانا ہے style reference style reference style ref لکھا ہوا ہے اب یہاں پہ ڈھونڈیں کہ ہم نے جو header تھا heading تھا اس کو heading one نام ہم نے دیا تھا ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں میرے پاس already heading موجود ہے header بہت کچھ موجود ہے جو میں نے style sheets بنائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو میں ok press کر دیتا ہوں جیسے میں نے ok press کر دیا تو آپ دیکھیں یہاں پر جو ادھر لکھا ہوا ہے heading one وہ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس لئے اب میں نے یہ کرنا ہے میں نے اپنا document sayo کر دیا control s دبا کے control a press کر رہا ہوں اور ان سب کا ایک ساتھ میں font style اور size دونوں change کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے times new roman یا پھر aerial یا کونسا kalibri اچھا رہے گا کیمبریا سا ہی رہے گا times new roman ہی ٹھیک ہے ٹھیک اچھا اب آتے ہیں نیچے یہ ہو گیا اسی طرح میں once again اس پر double click کرتا ہوں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ سے demand کرتا ہے کہ جناب آپ جو heading اپنے اوپر لکھی ہوئی ہے پوری اس کے نیچے line لگا دیں تو اس کے نیچے line لگانے کا طریقہ ہے کہ control a press کر دیں آپ اور یہاں پہ آ جائیں footer header میں بھی option نہیں ہوتا اس کا option ذہن سے نکل جاتا ہے یہ دو تین بار میں لگا چکا ہوں اور پھر بھی ذہن سے نکل جاتا ہے اچھا دیکھتے ہیں یہ ہوگا paragraph setting میں شاید مل جائے ہمیں یہ ٹھیک ہے paragraph میں جاتا ہے یہاں دیکھیں home پہ آ جائیں paragraph میں آ جائیں اور یہ جو چھوٹا سا وٹن ہے اس پہ نہیں یہ ایک اور option ہوتا ہے border borders and heading اس طرح کچھ ہوتا ہے border and shading یہ page layout میں ملے گا ہمیں ٹھیک ہے یہ page borders page borders پہ page layout میں آ جائیں اور page border پہ کلک کر دیں لیکن آپ نے page کا border نہیں لگانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہم header کے نیچے ہی صرف header کے نیچے ہی لگاتے ہیں تو ہم نے صرف border پہ آ جانا ہے صرف border پہ آ کے یہاں ہم نے کوئی بھی ایک style جو ہے وہ choose کرنا ہے یہاں سے ٹھیک ہے line کا کوئی بھی style ٹھیک ہے اور یہاں سے پہلے none کر دیں اور پھر یہاں سے صرف ایک button دبا دیں ٹھیک ہے یہ والا کیونکہ یہ صرف paragraph کے نیچے border لگائے گا اور یہاں سے border کا جو size ہے وہ change کر دیں میں two points کر دیتا ہوں تاکہ تھوڑا سا نظر آئے اچھا نظر آئے ٹھیک ہے اور اگر change کرنا چاہیں تو change کر دیں میں نے style بھی change کر دیا once again font کا جو اس کا font size بھی change کر دیتے ok press کر دیتے اور double click کر دیتے ٹھیک ہے تو دیکھیں ہمارا جو heading ہے وہ بالکل apply ہوا ہے لیکن ایک فرق ہے ہم نے جو line ہے وہ ہم نے موٹی لگانی تھی اور یہ پتلی لگی ہوئی ہے page layout میں پھر آتے ہیں page border میں پھر آتے ہیں اور یہاں سے دیکھیں اس کا نہیں یہ style نہیں تھا کوئی style apply کرنا تھا ہم none پہ click کر دیتے ہیں اب یہاں پہ click کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ok press کر دیتے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے اب کچھ بہتر ہوا اور میں یہاں double click کرتا ہوں تو جس طرح میں نے یہاں computer lessons لکھا اور یہ یہاں اوپر automatically لکھا گیا chapter name بیچ میں page number ہے اور right side پہ heading one لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ heading one جو ہے اس کو میں introduction کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ introduction of computer یہ پہلی heading ہماری آگئی تو ویورز آپ جان چکے ہوں گے اور end learners آپ ہی اچھی طرح جان چکے ہوں گے کہ کس چپٹر کا name اوپر header پر لگا سکتے ہیں automatically اور کس طرح ہم heading جو ہیں ان کے names وہ اوپر header پر لگا سکتے ہیں اگر آپ header پر نہیں لگانا چاہتے ہیں تو same method جو ہے وہ footer کے لئے بھی ہے آپ footer پہ جائیں دیکھیں میں یہاں double click کرتا ہوں ہے لیکن میں یہ نہیں لگانا چاہتا ہوں تو میں escape دبا دیتا ہوں یہی طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے آپ document پورا ready کر سکتے ہیں آپ جتنا بھی document لکھتے جائیں گے آپ کے لئے آسانی ہوگی آپ چیز کے لئے الگ سے style shoot بنا سکتے ہیں بڑی آسانی ہوگیا آپ چیپٹر کے لئے style shoot آپ نے chapter کے لئے بنا دیا ہیڈر کے لئے جتنے بھی heading لگا رہے ہیں ان کے لئے لگا دیا heading میں ایک بات ضروری ہے کہ اگر آپ نے heading کے لئے style shoot لگا دیا جیسے heading ہوتی heading one جو ہے وہ میرے پاس man heading ہے یا page کے بالکل اوپر top پہ show کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہ ہے کہ یہی heading one کا style sheet ہے یہی اس پہ apply کر دیں بس صرف اس کا font style two points یا three points کم کر دیں تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کا sub heading بھی ہوگا اور وہ automatically اوپر top پر show کرے گا اس کے علاوہ کسی اور show نہیں کرے گا تو اب تک کے لئے یہی style sheet apply کرنا کا طریقہ کافی ہے next lesson کے لئے انساءاللہ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ